اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ نساء کی آیت نمبر بیس سے کریں گے چلیں تیرخ صاحب بسم اللہ کریں شکریہ عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَا رَدْتُ مِسْتِقْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَاتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْتَارٍ فَلَا تَأَخُذُوا مِنْهُ شَيَّا اَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانُ وَإِثْمَ مُبِينَ اور اگر تم ایک زوج کے بدلے دوسری زوج کو لانا چاہو جسے یعنی پہلی کو تم بہت مال دے چکے ہو تو اس سے کچھ واپس نہ لو کیا تم بہتان لگا کر یعنی کھلا گناہ کر کے اسی مال کو لوگے یہاں اس آیت میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اگر ذہنی ہماہنگی نہیں ہے شوہر اور بیوی میں ہزبنڈ ای وائف میں اور وہ ایک ساتھ رہنا اب ان کے لئے ممکن نہیں ہے الہیدہ ہونا چاہتے ہیں اور چونکہ ہر اعتبار سے اخراجات کی ذمہ داری جتنی بھی ہے وہ شوہر کیے شوہر بہت ساری چیزیں گفت کرتا ہے دیتا ہے اگر کچھ ایسی صورت ہے اس نے بہت کچھ دے رکھا ہے تو بہتر یہ ہے کہ الہیدگی کے وقت وہ واپس نہ لے واپس نہ لینے سے بہت سارے منافع ہیں بہت سارے بینیفٹس ہیں ایک تو یہی ہے کہ جب آدمی خوش اسلوبی کے ساتھ میں ایک دوسرے سے الہیدہ ہوتا ہے تو الہیدگی کے بعد کے جو مسائل ہیں وہ نسبتاً آسان ہو جاتے ہیں اور بیچ میں جو دیگر اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں تکلیف کی ان تکلیفوں سے دونوں ہی بس سکتے ہیں دوسرا ایک مخفی پہلو ہم کہہ سکتے ہیں ایک نکتہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جب انسان اتنا میچور ہو جائے کہ اس خدر ذہنی ہمانگی اس میں پیدا ہو جائے کہ مضبوطی کے ساتھ میں میچوریٹی بھی ہو کہ چیزوں جدائیگی کے وقت بھی ڈپارچر کے وقت بھی جب ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں ظاہری باتیں ناراضگی کی بنیاد پر الگ ہو رہے ہیں اور اس وقت بھی اس بات کا لحاظ ہے کہ ہمیں کچھ واپس نہیں لینا ہے بہت ہی اچھے انداز میں ہم الگ ہوں گے اگر یہ مزاج ڈیولپ ہو جائے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید جدائیگی کے امکانات بھی بہت کم ہوتے چلے جائیں گے کیونکہ یہ صرف ایسا نہیں کہ ایک وقت میں ایسا ہوگا بلکہ یہ مزاج کا حصہ بن جائے گا تو جب مزاج کا حصہ ہوگا پر زندگی میں اس طریقے سے دونوں ہزبن وائف ایک ساتھ رہیں گے اور اچھی زندگی گزارتے رہیں گے پھر اس کے بعد میں یہ بات کہی جاری کیا تم بہتان لگا کے کرو گے تو یہ تو بڑی گناہ کی بات ہے ایک تو لینے ہی نہیں چاہیے اور لینے کے لیے کوئی حربہ اپنایا کوئی ٹریک اپنایا تو یہ اپنے آپ میں بہت ہی غلط بات ہے جی اس میں ایک چیز میں سمجھتا ہوں جو ہمیں پہلے نوٹ کرنی چاہیے کہ یہاں استبلال زوج کی بات ہے یعنی پارٹنر کو چینج کرنے کی اور یعنی جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ ایک خاتون خانہ سے کسی وجہ سے نبھاؤ نہیں ہو رہا اور ہم دوسری لانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ جازت نہیں گئی کہ دوسری کر لو تیسری کر لو چوتھی کر لو یہ بہت اہم نکتہ ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے یہاں اگر آپ کا مزاج نہیں مل کھا رہا کسی وجہ سے اور آپ کو لگتا ہے کہ بھئی اور یہ پارٹنر کی بات ہے یعنی عورت مرد کے نہیں بھی سوچ سکتی ہے کیونکہ زوج کی بات ہے جوڑا دونوں ہوتے جوڑے تو ایسے میں ظاہر ہے آپ سیپریشن کی سٹیس سے گزریں گے اور وہ انڈریسٹوڈ ہے کہ جب آپ دوسری بیوی لارہے ہیں اور ان کو چھوڑ رہے ہیں جب یہ حکم ہو رہا ہے کہ ان سے کچھ واپس مت لو تو جیسا آپ نے کہا حقیقت ہے یہ کہ جب آپ نے کسی کو جو کچھ دے دیا اور وہ جو دیا وہ کسی کے دباؤں میں نہیں دیا بلکہ اپنی محبت میں انسیت میں جو شوہر بیوی کے درمیان اللہ ڈال دیتا ہے اور پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو واپس لینے سے منع کیا جا رہا ہے اور اس واپس لینے کے لیے ایک آسان طریقہ جو لوگ استعمال کر سکتے ہیں کہ اس عورت کی اوپر الزام لگا دیں اس کی گمراہی کے یا اس کی بے ہیائی کے خدا نخصہ بچ چلنی کے کہ اسی وجہ سے نکالنا ہو اور اب اس سے مال سارا واپس لیا جائے گا یعنی اس طرح سے کیونکہ یہ گنجائش کیوں نکال سکتے لوگ کیونکہ یہ اجازت قرآن دیتا ہے جیسا ہم پیچھے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر کھلی بھی ہائی عورت کرتی ہے تو پھر اس کے یعنی مال کو روگا جا سکتا ہے یہ گنجائش شرف اس کنڈیشن میں ہے تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اکثر لوگ سوچتے نا کہ دونوں ہاتھ میں لڑ دو رہے کہ مال بھی واپس لے لیں اور وہ اللہ کی نافرمان دیمی نہ ہو تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ دیکھتا ہے کہ بھی مجھے درہا سا شک تھا یعنی کسی بھی منیات پہ وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے الزاب لگاتے ہیں تو اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے یہاں دو باتیں ہیں ایک تو دیکھئے سورہ نسا کے آیت نمبر تین میں جہاں دو تین چار سے نکاح کی بات تھی اس آیت کی شروعات یہ ہوتی ہے کہ اگر تم یتامہ کے ساتھ انصاف نہ کر سکتے یعنی کوئی ایک سپیشل کنڈیشن ہے جو کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے یتیم بچے ٹسپلیسٹ عورتیں کسی وجہ سے اگر ایک بستی ایک شہر ایک علاقے میں اقدم آگئے کسی آفت کی وجہ سے کسی جنگ کی وجہ سے جنگ کی قیدی کی شکل میں یا مہاجرین کی شکل میں تو اب ان کو سوسائیٹی میں وہ جو کمیون ہے ایک چھوٹا سا یعنی قبیلہ ہے یا قضبہ ہے جو لوکیلیٹی ہے اس میں کیسے ایڈجسٹ کیا جائے اگر آج میں ہم ایمینجن کریں اس سیٹویشن کو تو ہم ان کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے اپنے ہاں ایون دیکھتے ہم کہ جب مائیگریشنز دنیا میں مختلف جنگوں پہ جنگیں آج کل ہوتی رہتی ہیں اور یعنی مہاجرین جو ہیں ریفیوجیز جاتے رہتے ہیں ایک جار سے دوسری لاقے میں عموان ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ریفیوجیز کی کولونیز بنا دی جاتی ہیں لیکن اگر ہم قریب سے دیکھیں تو جو ریفیوجیز کو آپ نے بسا دیا اس میں سے کچھ تو فیملیز ہوں گی لیکن کچھ بے گھر عورتیں ہوں گی بیوہ عورتیں ہوں گی کچھ یتیم بچی ہوں گی اب اس کے لئے عموماً شاید لوگ نہیں سوچتے یا سوچتے ہوں تو یہاں وہ بات نہ زیر بحث ہے نہ اس کے تفصیلات حقیقی میرے پاس موجود ہیں لیکن اگر وہ وہاں پر ہیں تو اس سے سماج میں خرابیوں کے اندیشے پیدا ہوتے ہیں تو اس سیچویشنز میں جہاں یتیموں کے ساتھ انصاف کا ڈر انصاف نہ کرنے کا ڈر ہو کہ ہم انصاف نہیں کر سکیں گے تو وہاں میں سمجھتا ہوں کہ ان سپیشل کنڈیشنز میں ایک ایمیجنسی سٹویشنز میں اجازت ہے کہ ان یتیم لڑکیوں سین عورتوں سے تم دو یتیم یا چار نکاح کر لے لیکن شرط یہ ہے کہ انصاف کر سکتے یعنی اگر آپ اتنے گرون آپ ہیں میچور ہیں اس کی وجہ کیا ہوگی کہ آپ کا مطمع نظر رسوہ جو انٹینشن ہوگی آپ کی وہ نہ شہوت کی ہوگی نہ کچھ اپنے مفاد کی ہوگی بلکہ یہ ہوگا کہ ان عورتوں کو حفاظت میں لے لیا جائے نکاح کی حفاظت میں لے لیا جائے ایم تیم لڑکیوں کا نکاح کی حفاظت میں لیا جائے اس جذبے سے جب ہوگا تو انصاف خود ہوگا لیکن اسی میں پھر یہ بات کہی گئی ہے آیت رمبہ تین میں کہ اگر تمہیں لگ ایک انصاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک بے خدا ہو وہ ایک ہنگامی سیٹویشنالی بات تھی یہاں ایک نارمل بات ہو رہی ہے کہ اگر تم زوج کو بدل نہ لے لیکن اس سیٹویشنالی دوسری آتی تو یقینا جس سے مزاج نہیں مل رہا جس کو ہم بدلنے کی یا چھوڑنے کی سوچ رہتے وہ بلکل یعنی نیگلیکٹیڈ ہو جائے گی آپ اس کو بلکل نیگلیکٹیڈ کر دیں گے کیونکہ اس سے تو آپ کے معاملہ پڑھ نہیں نہیں رہا تھا تو وہ عورت ادھر لٹک گئے بیچ میں کہ آپ کی نظر التفات اس کی طرف آنی رہی آپ اس کے ساتھ نہ کرٹیا سے نہ اچھا ریلیشن رکھ رہے ہیں اور چونکہ آپ کے نکاح میں وہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی تو یہاں پہ اس کو آپ چھوڑ دی جائے یعنی اس کو طریقے سے جو طریقہ قرآن نے بتایا ہے آپ اس کو طلاق دیں الگ کریں اور اس میں بہترین حسن سلوک اس کے ساتھ کریں طلاق کے معاملے میں جہاں قرآن میں ذکر آیا ہے وہاں عورتوں کو علیہ دہ کرنے کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ جو انہیں دے چکے وہ انہیں واپس لانو اس مال کو واپس لانو تو یہ دونوں ان کا فرق یعنی سورہ نصر کے آیت تنبر تین اور آیت تنبر بیس میں جو واضح فرق دیکھ رہا اسے ہمیں سمجھ جائے کیونکہ نورمل حالات کے لیے آپ ایک بیوی کے بعد دوسری لا سکتے ہیں تبادلہ کر سکتے ہیں یعنی اس سے ہم یہ کانکروٹ کر سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک وقت میں ایک بیوی رکھنے کو ریکمینٹ کرتا ہے یہ جو الزام دیا جاتا ہے کہ اسلام میں چار چار شادیوں کی جازت ہے تو وہ ہنگامی امرجنسی سیٹویشنس کی بات ہے کہ جہاں پہ ایک انسٹیبیلیٹی سوسائٹی میں پیدا ہونے کا ڈر ہو سماج میں اخلاقی گراوٹیں اور گناہوں کے بڑھنے کا اندیشہ ہو کہ جوان عورتیں اور لڑکیاں آگئی ہیں اور ان کا کوئی سہارہ نہیں ہے سہارہ سب سے بڑا کیا ہوتا ہے کہ اس کو شوہر کی حفاظت ملے اس لئے دن نکاح کو مفاحف ذات کہا جاتا ہے کہ حفاظت میں ہوتی اس سیکسپیشن میں وہ بات کہی گئی ہے اور اس میں بھی انصاف کی اہمیت بتائی جا رہی ہے یہاں جو سین ہے وہ ایک نورمال حالات میں بتا رہا ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں بنی ہے اور جیسے قرآن کے حکم اور ہدایت ہے کہ آپ نے بڑوں کو بھی انوال کیا سب کچھ کیا اور ماملا سیپریشن کا ہو گیا اور وہ پروسیجر شروع ہو گیا تو پھر اس میں بھی ان سے کچھ واپس نہیں لے گا کسی درہ کا الزام لگا کے کیونکہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے دوسرا نقطہ یہاں غوت کرنے کا ہے کہ سلسلی کی آیتیں جو شروع ہی تھی ہمیں یاد ہوگا اس کے ہم نے یہ بھی وضاحت کر دی تھی کہ ایمان والے ہیں ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ وہ امن کے زمانتی ہے وہ مومن ہے جو امن کا زمانتی ساتھ پھیلانے والی ہے کہ اگر آپ بیوی کو بہتان لگاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کا مال روک لیتے ہیں تو یہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے داغ دار ہو رہی ہے اور وہ اسی زندگی کے ساتھ اسی داغ کے ساتھ کے شور نہیں انظام لگا ہے اس لئے اس چھوڑا پھیلے وہ مومن کو کرنا ہی نہیں چاہیے جو ایمان لے آیا ہے کیونکہ اس سے یہ ایکسپیٹ کیا جاتا ہے کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لے آیا ہے اس کے حکامات پر ایمان لارہا ہے تو وہ فساد ہی نہیں ہوگا کسی انداز کا فساد نہیں پھیلائے گا کیونکہ وہ ایمان وَكَيْفَ تَأْخُزُونَهُ وَقَدْ أَفْزَ بَعْزُكُم الٰى بَعْز وَأَخَزْنَ مِنْكُم مِثَاقٌ غَلِيصًا اور تم اس مال کو کیسے واپس لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے قریب آ چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط اہد لے چکی ہو یہاں اس آیت میں وضاحت کی گئی ہے وجہ کی کہ پشلی آیت میں کہا گیا تھا چاہتے ہو یہاں بھی اس بات کی وضاحت ہے یہ ریزن دیا جا رہا ہے کیوں نہیں لینا چاہیے اور ایک بات ہمیں اسی آیت کی روشنی میں سمجھ لینی چاہیے کہ جب وجہ کی بنیاد پہ کسی کام کو ہم شروع کرتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں کسی چیز سے ہٹ جاتے ہیں کسی چیز سے قریب ہوتے ہیں تو وہ پھر اس میں ہمیں استقامت نصیب ہوتی ہے یعنی ہے اسٹیبلیٹی آتی ہے جب بغیر وجہ کسی بھی ایموشنز کی بنیاد پہ چیزوں سے ہم اٹیچ ہوتے ہیں یا کسی بھی کام وہ کرتے ہیں تو ایک جذباتی جوش ہوتا ہے اور جذبات کا اور انفیالی کیفیت ہوتی ہے وہ آئی اور چلی گئی لہٰذا یہاں بھئی اللہ تعالیٰ وجہ بھی ہم کو بتا رہا ہے کیوں نہیں لینا چاہیے کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بڑے قریب آ چکے ہیں جب تم دونے دوسرے سے قریب آ چکے ہو تو اس صورت میں جو کچھ دیا ہے وہ دے دیا اب اس کو لینے کیا ضرورت ہے اور پھر اس بات کا عیادہ ہم یہ کرنا چاہیں گے کہ اس طریقے سے اگر جدائیگی ہوتی ہے تو آئندہ پڑے ایک اچھی زندگی دونوں خود جی سکتے ہیں کوئی نفسیادی دباؤ نہیں ہوگا کوئی پریشر نہیں ہوگا کوئی انتقام کی کاروائی کے جب قربت ہوتی ہے تو اس میں ایک دوسرے سے باتیں بھی ہوتی ہیں اور اہد و پیوان بھی ہوتے ہیں وعدے بھی ہوتے ہیں جب اتنی قربت ہو چکی ہے ہر اعتبار سے یقینی طور پر اس صورت میں کچھ بھی نہیں لینا چاہیے یہاں جسٹیفیکیشن ہے اس بات کا اللہ تعالیٰ کی وہ قرآن دلیل سے سمجھاتا ہے تو واپس لینے کی نہیں اس لئے منع کیا جارہ جو کچھ دے چکے ہو کہ تمہیں دوسرے کے قریب آ چکے ہو یعنی تمہیں قربتیں خلواتیں نصیب ہو چکی ہیں اور ایسے میں پھر یہ اچھا نہیں لگتا دیکھیں یہ بنیادی طور سے میں یہ سمجھتا ہوں ایک نفس کی تربیت کی بات ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جس کے ساتھ قربت میں کلوز پروکسیوٹی میں رہ چکے ہیں ایک پارٹنر کی حیثیت سے جو دوست سے بھی اگلے درجے پہ ہوتا ہے تو قدرتا آپ کا دل نہیں چاہنا چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے میں الگ بھی ہو رہا ہوں تو یہ میری دشمن تو نہیں تھی یہ میرا پارٹنر دشمن تو نہیں تھا ہم لوگوں نے اچھا وقت گزار آئے تو ہم اپنی جو تحفے ہیں یا جو چیزیں دے رکھیوں سے واپس نہ لیں تو سب سے اچھا یہ ہے کہ یہ چیز نیچرلی آپ کے اندر مزاج میں خود گروہ کر چکی ہو اور آپ ایسا نہ کریں لیکن اگر یہ نہیں ہوئی اور آپ کو مال کی لالا چاہ رہی ہے تو پھر اللہ تعالی یہاں تمبی دے گا کہ تم ایسا نہ کرنا کیونکہ یہ ڈیزائریبل نہیں ہے اللہ کو پسند نہیں ہے کیونکہ اس کے ہاں خسن سلوک کی اور احسان کی اہمیت ہیں اور وہی تربیت دی جاتی ہے کہ اچھا کرو دوسروں کے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہے تو بھی بھلائی کرنی ہے تو یہ جو قرآن کی بنیادی تعلیمات ہیں جو اسپریٹ ہے یہ چیزیں اس کے خلاف چاہ رہی ہیں دوسرا یہاں نکاح کو اور پہلی بھی کہا چاہ چکا ہے کہ یہ ایک مضبوط اہد ہے میساقن غلیظہ تو جب تم ایک مضبوط اہد کر چکے ہو نکاح کا تو پھر تم کسی وجہ سے مجبوری سے جو یقیناً اتنی پریسنگ رہی ہوگی کہ تم لوگوں نے الگ ہونا پسند کیا اگر اولاد ہے تو اس کو بھی کسی ایک کے پاس یا آپ اس میں تقسیم ہوگی جانا پڑے گا تم یہ بھی سمجھتے ہو کہ اس سے اولاد کی اوپر نفسیادی طور سے برا اثر پڑے گا ان کی تربیت متاثر ہوگی بچہ خوش ہوتا ہے دونوں ماباب کو ساتھ دیکھ کر جب وہ بٹے ہوئے دیکھیں گے اسے ایک ویکنڈ میں ایک کے پاس دوسرے ویکنڈ میں دوسرے کے پاس جانا ہوگا تو اس کی پوری شخصیت متاثر ہوگی اور اس کے باوجود اگر تم تم الگ ہونے کی سوچ رہے ہو تو پھر اچھی طرح سے الگ رہو تاکہ یہ جو مرحلیں ہیں کہ دشونی سے الگ ہوئے تو ان بچوں کا پھر کیا لوگ اگر ایک کے پاس رائیں یا دوسرے کے پاس یا تقسیم کر دیے جائیں تو بھی ان کو ایک دوسرے سے ملنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اچھی ایک ورگنگ ریلیشنشپ ماباب میں رہے جو کہ الگ ہو چکے ہیں تلاح کے بعد دوسرے بات یہ بھی ہے کہ یہ نکاح کو یہاں پہ بھی اور پیچھے بھی چونکہ ایک مضبوط معاہدہ کہا گیا ہے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بات میں اس لئے کیا رہا ہوں کہ کچھ طرح یہ چیز اب چلنے لگی ہیں اور کہیں یعنی انفورشویٹلی ان کا جسٹیفیکیشن کہیں سے لوگ لے آتے ہیں قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا کہ چھوٹے چھوٹے پیڑٹ کے جو نکاح ہوتے ہیں کہ ایک مہینے کا دو مہینے کا ایک سال کا جس کو کہیں متا کہیں اور کچھ کہا جاتا ہے وہ کیونکہ یہ ایک مضبوط اہد مضبوط معاہدہ ہے جو صرف طلاق سے ہی ٹوٹے گا جس کی کنڈیشنس پوری قرآن وضاحت کر چکا ہے کہ نہیں تعلقات بہن پا رہے کسی وجہ سے بڑے لوگ گھر کے دونوں گھروں کے بیٹھے کوشش کری اس کے بعد بھی نہیں ہوا تو پھر وہ پروسس شروع ہوا جو اتنی پوری ٹائم اور اسپیسنگ کے بعد اور اس کے بعد بھی مفاہمت نہیں ہو سکی ہے تو فائنلی سیپریشن ہو رہا کیونکہ یہ جو مضبوط اہد ہے یہ نہ ایک دفعہ طلاق 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 ہوگا سال کا ہوگا تین مہینے کا ہوگا یہ میسا آخن غلیسہ ہے یہ ایک پکہ اہد ہے جو کیا جا رہا ہے جس کو محض طلاق توڑ سکتی ہے اگر وہ نیچرل ہو اور نیچرل وہ جوہار پہ ہو میں نے اگر دل میں یہ تیار کر رکھا اور ڈیکلیر نہیں کیا کہ میں ان کو سال بھر بھر چھوڑ دوں گا تو یہ بعد ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میں نے بھلی کسی کو نہ بتایا ہو لیکن اللہ جانتا ہے اور حضل صاحب وہیں دینا ہے اور وہ سب چیز جاننے مالا ہے تو یہاں اس نکتے کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے چلے داریخ صاحب ایک اور لے میرے خیال سے نہ پسندہ اور برا طریقہ تھا یہاں ایک ایک رول باقعدہ بتایا جا رہا ہے کہ کن لوگوں سے شادی کی جا سکتی ہے اور کن سے نہیں کی جا سکتی ہے یہاں ایک پہلی بات کا زکر ہے کن لوگوں سے نہیں کی جا سکتی ہے یعنی سوتے لی ماں کہہ سکتے ہیں اس سے نہیں کی جا سکتی ہے اس ٹیپ مدر جس کہتے ہیں یہ وہ کٹیگری ہے جس کو باقعدہ کے ساتھ میں قرآن نے منا کیا ہے اور کسی بھی صورت میں اس کی کوئی اجازت نہیں نہیں ملتی ہے سر آپ میوٹ ہیں سوری میں ہی کہہ رہا تھا صحیح فرمایا آپ نے یہاں ایک نکتہ قابل غور ہے کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا یعنی پہلے ہونے میں اگر تم نے ان عورتوں سے نکاح کر لیا بھلے یو چاہیں تمہاری کسی حصے میں زندگی کے والد کی من کو ہر رہی ہو یعنی تمہارے والد کی شادی ان سے نکاح ہوا ہو تو ان کو قرآن اس وقت دیکھیں ایک روح یہ ہو سکتا تھا تھا کہ قرآن یہ کہتا کہ نہیں فوراں طلاق دور ان سے سیپریٹ ہو جاؤ یہ قرآن نے نہیں کیا یعنی وہ نکاح ان عورتوں سے نکاح جن کے لئے قرآن منع کر رہا وہ بھی اگر قرآن کے ریویلیشن سے پہلے قرآن کے نزول سے پہلے اگر ہو چکے تھے تو وہ سیپریشن نہیں کرا جائے کیوں کیونکہ اگر ان عورتوں کو اس وقت علاق کیا جائے گا تو پھر وہ ایک سماج کا مسئلہ ہوگا دوسرے یہ کہ ان کی جو اولاد ہوگی اس اولاد کا کیا ہوگا کیونکہ جب بھی ماباب الگ ہوتے تو اولاد متاثر ہوتی ہیں تو یہ دو چیزیں جو ہوں گی کیونکہ وہ عورتیں اگر چھوڑ دی جائیں گے وہ سماج میں کہا جا کہ ایڈجسٹ ہوں گی ضرور نہیں وہ اس وقت ان کے کوئی سرپرست یا ان کے ایسے عزیز قریبی جو ان کو تو اس لیے جو چیز ہو چکی وہ ہو چکی اس سے یہ صرف نکتہ سمجھنے کے اس لیے ہے کہ ان کنڈیشنس میں جو کہ بہت خراب ہیں اس میں بھی قرآن نے طلاق کی بات نہیں کہی ہے تو طلاق اس لیے کتنی انڈیزائریبل چیز ہے کیونکہ اس سے جو انیسٹیبلیٹی عورت کو ہوتی ہے اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اولاد جو متاثر ہوتی ہیں جہاں اولاد ہوں وہاں خاص سے اس چیز کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں تو اس لیے یہاں قرآن نے اجازت دی ہے کہ جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا لیکن آئندہ مت کرنا کیونکہ یہ بے ہائی بھی ہے ناپسندیدہ ہے اور ایک برا تریقہ ہے کسی بھی حالت تو کچھ اور چیز ہیں جن کا آگے ذکر آئے گا جس کو منع کیا گیا ہے سورہ نسام میں بڑی وضا سی بات ہیں تو انشاءاللہ اس سے آگے پھر اگلے سیشن میں چلیں سلام علیکم علیکم السلام